تم جب دیمسٹیشن کرنے جا رہے تو مانگو گے کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر آٹھ سال کا انتظار ختم ہوا ہے آزادی کپ کا آغاز ہو چکا ہے اور اب سے ٹھیک اگھنٹے کے بعد پاکستان اور ورڈ الیون کی ٹیمیں آپس میں ٹکرانے والی ہیں بڑی اہم یہ میچ ہونے جا رہا ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس ایونٹ کو انٹرنیشنل میچز کی حیثیت دی گئی ہے یعنی ان تمام میچز میں جو کھلاڑی پرفارم کریں گے وہ تمام پرفارمنسز ریکارڈ بک کا حصہ بنے گی اسی لیے اس ایونٹ کی اہمیت اور بڑی ہے اور پھر دونوں ہی ٹیموں کے جو کھلاڑی ہیں بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہیں دونوں اسکوارڈز کا جائزہ لیں تو ورڈ الیون کی ٹیم خاصی بیلنسڈ ہے مضبوط دکھائی دے رہی ہے جنور اپریکا کے فیپ ڈیوپلیسی اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں ان کے پاس حاشی معاملہ ہیں تمہیم اقبال کی شکل میں بہترین آپننگ اسٹینڈ موجود ہے پھر جارج ہیں کالنگ وڈ ہیں میڈل آرڈر میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں یہ خاصے جہرہانہ مزاج پہلے بات سمجھے جاتے ہیں آخر کے اوورز میں ماردھار کے لیے ڈیویڈ ملر بھی موجود ہیں اس ٹیم کے اندر پھر پریرہ اور سیمی کی خدمات بھی ورڈ الیون کو حاصل رہیں گی تو وکٹ کیپر ٹیم پین جو انٹرنیشنل پرکٹ کا بہت زیادہ تجربہ تو نہیں رکھتے لیکن بڑے اچھے بیٹسمن سمجھے جاتے ہیں لائیو اس وقت جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کی وہ اپنی سکرین پر کہ کس قدر جو فور پھر وہ رکشے جو تیار کروائے گئے تھے خاص طور پر کھلاڑیوں کے لیے وہ اب میدان میں آ چکے ہیں اور اس میدان کا راؤنڈ لے رہے ہیں جو ہم اچھے ہیں جو ہم ہم نڈیسی کنید اچھے ہم وقت جو جمعا تھے آنڈ چنید آنڈ اچھے ہم اچھے گی وہاں ہمتے ہیں وہاں ہیں کہ رئیو رڈیت سے پکستان ہمیں جو شکریہ تجربہ پکستان رائیو رو مان ریس ہے رحمت شزید بھرو رمض امار واطیم لیکن ایمار الگ بھروڈ ثمکرین جو پکستان جو ایک نگر یہ جوو مکرین ملتا ہے ملتا ہے اور ملتا ہے جب سبحانتیolar بلکتانی منتا ہے تحتاج مباند امید تاتیج درمان براسیل جاولتیار ملتا ہے جو طرح اسی زیبا پاکستان اس کے سور دنجا پاسجنز توفید جو جاسی کلینت اور مجموید بچی ڈبا بچی ڈبا ہیں گز مثل علی موڑے ہیں لیکن لیگ بان سکتے تھک چیز جوثیت ، سکنت نے اس vedنیو se fascinating خودی کو مادئی مادئی ذایاką سکتے تھک اور وہاں پر اور وہاں پر ایک تک ٹھیکی ایسا ہے ٹھیکنس حقا ہے ٹھیکنس کسیم ہے کہ پاکستان حقا حقا ہیمارا ہے مجھے درستanın ایتسا ہے مکی آتھر کو جدا مجھے افتران اور بیترانی بلوالی ایسا oli ایسا اللہ تم Present کچھ چیز دارہ شہر تو ہمارے ساتھ پیدا کیا مجد انگیر اس نے ایشارت طرف دینیرکتا کتیم کچھ چیز زیادہ رہائے کا جیسگری جو روت ہی ہے پیدا کیونکٹ کو تتابع کرنے سے آپ سے جانتے کی طرف ڈایرکتے ہیں ڈالی تلاکھ مصری ہوتا ہے اور اسے بند جانتے ہیں مکی آتراک ہے ٹھیکنس پیروڈ وعندی اور بیشتر ہے جو کچھ اندارات تالہ مجھے نہیں جوانا وہ مجھے کھر کچھ کہتے ہیں آپ کو یہ این سے کہتے ہیں آپ کو یہ جوانا ہے اور یہ لوگوں نے جوانا ہے جوانا ہے پسل نے اعتادا ہے اور ایک اوپرینیم میں اقررتا ہے آپ کی انتظرات ہے میں اقررتا ہے آپ کی انتظرات تک بعد 30 امتاز جایے جوی ملاعظے ہیں سوالی سچا مطول ہے یہاں درستیاب کرنی ہے جو آپ معلوم ہے جو میں برحبت طرف شروع ہے جو آپ کو سمیتے ہیں جو آپ کی طرف شروع ہے جو لاتا ہے میں صرف ہے جو کمیت کرنی پیاس سکتا ہے جو کمیت کرنی کرنی مجھے آپ کو بیتر پروفیشن کیا ہے جو آپ کو بیترگید جو آپ کی اینکتظر اوہ باتا ہے جو ایسی ایسی بہتی ہے جو ایسی زیادہ تو میدان سچ چکا ہے اور اس کے بعد اب انتظار ہے کہ کب یہی کھلاڑی ہمیں ایکشن میں دکھائی دیں اس سلسلے میں بات کریں گے ٹیسٹ کروکیٹر فیصل اقبال ہمارے ہمرا موجود ہیں فیصل پاکستانی ٹیم ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہی ہے ہوم کراؤڈ بھی ہے تو یہ پریشر جو ہے کھلاڑیوں کے اوپر پرفارمنس کو لے کر وہ کتنا نظر آ رہا ہے اس وقت خوش تو بہت ہے فیصل آپ مجھے سن سنے دیں دیکھیں جب پروفیشنل کھلاڑی پاکستان ٹیم کے لئے کھیل لے ہوتا ہے تو دیکھیں میرا تو اس کے اوپر اتنا بلیو نہیں ہوتا کہ پریشر 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 تو جب بھی آپ پاکستان ٹیم سے کلیں گے چاہے پاکستان میں کلیں یا بار کے لئے پریشر تو ہوگا اصل چیز ہے اس پریشر کو سسٹین کرنا اور اس کے برقس اپنی پرفارمنس اچھی دیکھانا ہے دیفنیٹلی ہوم گراؤڈ کے آگے ضرور پریشر ہوتا ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہے لیکن وہیں پر آپ کو اپنے آساپ کو کنٹرول کر کے اپنی اچھی پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ پلیئر کے اندر کتنی کیپیبلیٹی ہے پریشر کو ابزور کرنے کے لیے سیکنڈلی جو اپنی ایبیلیٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے اگر آپ اپنی ایبیلیٹیز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو آپ پریشر کو اپنے اوپر زیادہ لے لیں گے تو میرے خیال میں اپنے گیم پر بلیف کرنا چاہیے اور سیچویشن کی مناسبت سے کھیلنا چاہیے اسی مناسبت سے بلکل کھیلنا چاہیے اور اس کے لیے منٹلی پرپیئر بھی تو نظر آ رہے ہیں کھلاڑی ہمارے لیکن دوبائی میں شارجہ کی پچز پر کھیلتے رہے ہیں اپنے گراؤنگ پر انٹرناشرل پلیئرز کے ساتھ کھیلنا پچز کا فرق نہیں ہوتا اور اپنے کھلاڑیوں کی بات میں ہی کروں گا کیونکہ ہماری ہی جتنی بھی دومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے ساری جتنی بھی پاکستانی کرکٹ ہمارے اپنے لڑکے اپنے گراؤنوں میں کھیلتے ہیں تو میرے نکھال اپنے ہوم گراؤن میں کھیلنے کے لیے ان کو ہوم گراؤن میں کھیلنے کے لیے ان کو پرابلم ہوگی جو بھی پلیئر پاکستان ٹیم میں آتا ہے وہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے ہر گراؤن میں پاکستان کے ہر حصے میں کھیل کر پرفارم کر کے وہ پھر واپس آتا ہے تو یہ والا پریشر تو مجھے نہیں لگتا ہے ان کے اوپر زیادہ ہوگا بس اپنے جو کیپیبلیٹی ہے اس کو پوزیٹی بھی بلکہ روسی کی طرف کھیلنے فیصل ہے لیکن آپ خود بھی کذافی سٹیڈیم میں کافی میچز کھیل چکے ہیں بولنگ کو سپورٹ کرتی ہے یہ پیچ یا بیٹنگ کو کرتی ہے کیونکہ پریڈکشن تو یہی کی جاری تھی کہ پی سی بھی اس ایونٹ کے لیے فلات پچز بنائے گا تاکہ ہائی سکورنگ میچز ہو انجوائے کر سکیں جتنے فینز وہاں پر پہنچیں دیکھیں مجھے ابھی تو پتا نہیں کہ میں خود یہاں گراجے میں ہوں لیکن آپ کو یہ ضرور تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ اور پچاس آور کی ٹرکٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ بیٹنگ فرینڈلی پچز بنائے گا دنیا کی کسی بھی کونے بھی اگر ونڈے یا ٹی ٹوینٹی کا میچ ہوگا تو وہ ہمیشہ بیٹنگ فرینڈلی پچز بنائے گا اس کو دیکھتے ہوئے تو دیفنیٹلی میں بھی ایکسپیک کرتا ہوں کہ ہائی سکورنگ میچز کی پچھ ہونی چاہیے تاکہ کراوڈ بھی انٹریٹین ہو اور کھلاڑیوں کو بھی کھیلنے میں مزا ہے اس کے لئے ورلڈ الیونڈ جو اس وقت پہنچی ہے بزاری تو کافی بیلنس ٹیم یہ نظر آرہی ہے لیکن فاس بولنگ کے شعبے میں ان کے پاس زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں اس موقع میں پاکستان کو کتنا ایج آپ سمجھنے کے لیے سکتے ہیں ورلڈ الیونڈ کی ٹیم بہت زبادست ٹیم ہے اور جتنے بھی پلیئر ان کے پاس کھلنے کے لیے آرہے ہیں سپینرز فاس بولرز بیٹسمن وہ آپ کو ٹف ٹائم ضرور دیں گے کیونکہ سب سے امپورنٹ چیز جو ہے اس گیم کا جو سٹیٹس ہے وہ انٹرنیشنل میچ کا سٹیٹس ہے تو وہ چیز کو مدد حضر رکھتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی پلیئرز جو ہے وہ پر فارم کرنی کوش کریں گے کیونکہ ان کے سٹیٹس کے اندر یہ ساری چیز آئیں گے تو میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ پروبلم نہیں ہوگا انٹرنیشنل میچ ہے انٹرنیشنل سٹیٹس تو عمران تاہر ہو گئے سیمیل ہو گئے دونوں ہی اس وقت ٹاپ کلاس سپینرز ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں ہی لیگ سپینرز ہیں تو یہ ورلڈ الیون کے حق میں جا رہا ہے یا ایک آف سپینر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا دیکھیں ان کی ٹیم میں فارم دوپلیسز بھی آف سپین بولنگ کرتے ہیں اور شورٹر فارمیٹ کے اندر میرے خیال میں لیگ سپینر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ افیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے میری اپنی کرکٹ کے اوپر یہی مائنڈ سیٹ رہے کہ جتنے شورٹر فارمیٹ پر آپ کھیلیں گے اتنا لیگ سپینر جو ہے وہ زیادہ دوسری والی ٹیم کو ٹربل کرے گا تو میرے خیال میں پاکستان کو وہ ٹف ٹائم ضرور دیں گے کیونکہ دو لیگ سپینروں کا کھیلنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا ایزی رہا رہا نہیں ہے پاکستان کتنا تیار ہے مضبوط سکوارڈ آپ دیکھ رہے ہیں مورال تو بڑا ہائی ہے ٹیم کا ظاہر ہے چیمپنز ٹوفی جیت چکے ہیں اس کے بعد اس طرح کا میچ لیکن ہاشی معاملہ ہے اس کے اندر جارج جیسے کھلاڑی ہیں ان کو آؤٹ کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوگا دیکھیں ونڈے کرکٹ کے اندر اور ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے اندر تو کوئی بھی کچھ نہیں کیا سکتا اسپیشلی ٹی ٹوانٹی کے اندر تو کوئی بھی ٹیم کا جو ہے نا ویک سے ویک ٹیم بھی بڑی ٹیم کو بھی ہرا دیتی ہے اور اس پرمیٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تو میرے خیال میں میرے نظریہ میں تو دونوں ٹیمیں بہت بیلنس ہیں صرف تجربی کی تھوڑی سی کمی ہے پاکستان ٹیم کے پاس جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ نئے لیکن نئے پلیئرز جو ہیں وہ زیادہ جذبے سے جو کھیلے ہیں ابھی چیمپنز ٹوفی کے اندر تو میرے خیال میں ان کا مورال بہت زیادہ ہائی ہوگیا اور دیفنیٹ ٹی میں اپنے لڑکوں کو سپورٹ کروں گا اور ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ ان ٹیروں کے اگنس پرفارنگ کریں کیونکہ آپ ہیرو تب ہی بنتے ہیں جب آپ گریڈ ٹیروں کے اگنس پرفارنگ کریں ظاہر نئے ہوتے ہیں اس کے بعد دی ایکسپیلینس آتا ہے تو اب یہ جو نئے لڑکیں ہیں یہی چیمپنز ٹوفی جیت کر رہے ہیں بیٹنگ اور بولنگ کون سے کھلاڑی ہیں ان پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا شویب ملک بیٹنگ کے اندر میرے خیال میں سب سے زیادہ ریسپونسپیلیٹی ان کے اوپر آتی ہے اور میرے نظریہ میں شویب ملک کو اس فورمیٹ کے اندر اسپیشلی ٹونٹی ٹونٹی کے اندر تو اوپر آکر بیٹنگ کرنی چاہیے اس فورمیٹ کے اندر تین نمبر پر آکر بیٹنگ کریں گے اور اپنے اردگرد بیٹنگ کو لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں پاکستان ٹیم ایک اچھا سکور کر سکیں گے ان کے ایکسپیرینس کی مناسبت سے اگر شویب ملک نیچے بیٹنگ کریں گے تو میرے خیال میں ان کا فائدہ نہیں ہوگا اس ایکسپیرینس جتنا بھی ان کو ایکسپیرینس ہے اس کرکٹ کے اندر کلنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ فیصل اقبال ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ہمراہ موجود تھے بڑا ہی زبردست قسم کا یہ مقابلہ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ شائکین بڑے ایکسائٹیڈ ہیں بلکہ کرکٹرز خود بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں کرکٹ کو ترسے شائکین کے مرجھائے چہرے بڑے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بس کچھ ہی دیر باقی رہ گئی ہے کچھ منٹوں کی اب بات ہے بس کذافی سٹیڈیم لاہور اس وقت ہاؤس فل ہے فلڈ لائٹس میں میچ شروع ہونے جا رہا ہے بے سبری سے اس کا انتظار تو ہے ٹکٹ حاصل کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں جو وہاں پر موجود ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر بیٹھے شائکین بھی سب کی نظریں ساری کی ساری آزادی کپ کے پہلے میچ پر مرکوز ہیں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی میدان میں اترنے والے ہیں اور زبردست مقابلے کی توقع ہے جو جوش و خروش ہے وہ اپنے اوچ پر ہے سیکیورٹی کے بھی پول پروف انتظامات اس سلسلے میں کیے گئے انیس ایس پیز چھالیس ڈی ایس پیز سمیت چھ ہزار پولیس اہلکار ہیں اس میچ کی سیکیورٹی پر معمور کیے گئے ہیں اور ٹرافک کی روانی کے لیے بھی خصوصی پلان مرتب دیا گیا ہے مال روڈ لہور کے سامنے سڑک دونوں اطراف سے بلوک ہے البتہ کینال روڈ سے ٹرافک کو جانے کی اجازت دی گئی ہے کذافی سٹیڈیم کا جو اطراف کا علاقہ ہے نو ہزار موٹر سائیکلز اور تیرہ سو گاڑیوں کے لیے آٹھ پارکنگ سٹینڈز یہاں پر بنائے گئے ہیں پارکنگ سٹینڈز سے شہریوں کو سٹیڈیم تک لانے کے لیے بھی ارتس بسیں موجود ہیں اور پرکٹ فینس کو ٹکٹ اور قومی شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد ہی اندر اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ اسٹیڈیم میں موجود شائکین کے لیے بھی خصوصی زابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے ہنگا مارائی ہو گئے یا ہلڑ بازی یا غیر شائستہ زبان اور نارے ان سب پر پابندی آئیت کی گئی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاق فوری طور پر کاروائی کے لیے میجسٹریٹ بھی اسٹیڈیم میں ہی موجود رہیں گے میچ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اسی پر اب ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے خصوصی ادنان خالد نے ہمیں جوئن کیا ہے بہت شکریہ ادنان کذافی سٹیڈیم کے باہر تو بڑا جوش و خروش ہے گیمہ گیمی ہے کچھ دیر میں پاکستان میں کرکٹ کا ایک بڑا مقابلہ شروع ہونے والا ہے کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے ہیں اور جس طرح سے پراپر انتظامات ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے وی وی آئی پی سکیورٹی جو ہے وہ پوری طور پر کذافی سٹیڈیم پلیئرز کو فرام کی گئے انتظامات بہترین کیے گئے اس طرح کے انتظامات پہلے بھی پی ایس ایل کے فائنل کے لیے بھی آج سے سات ماہ قبل کیے گئے تھے لیکن اس میں کچھ کافی خامیاں بھی تھیں جس کے بعد جو ہے لاہور پولیس اور پنجاب پولیس نے سپیشلی ایج اس لی ایج اس زفہ جو ہے کافی میٹنگز کے بعد اور ان خامیوں کو اپنی میٹنگز میں ختم کر کے اس زفہ ان پلینز نے پلینز کو ایمپلیمنٹ کیا اس میں ایڈ کرنے کے بعد لاسٹ ٹیم جب پی ایس ایل کا فائنل ہوا تو اس وقت کذافی سٹیڈیم کے اطراف کی تمام شہراؤں کو جو ہے صبح نو بجے ہی بند کر دیا گیا تھا لیکن آج ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی کہ آج کذافی سٹیڈیم کے اطراف کی شہراؤں کو تقریباً چار بجے کے قریب بند کیا گیا petals کی ہواق تو پہلے جو لگائے گئے تھے وہ فکس تھے لیکن آج جو تھے وہ ایک artificial walk through surrounded gate جو ہم کہہ سکتای ہے جنہیں جو کہ لگا کر لگائی ہی گئے تھے بس اور صرف انہیں الیکٹریسٹی کے ساتھ صرف start کر دیا گیا تھا دس walk through gates جو ہے ہر gate پر ہر entry پر دس دس walk through gates لگائے گئے تھے جن میں سے ساتھ ساتھ جو تھے وہ مرد حضرات کے لیے تھے اور تین تین خواتین کے لیے تھے اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے خاصے اچھے انتظامات کیے گئے چھیک ہے یہ اچھے انتظامات تو ہے لیکن کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو ہم آپ سے تو لیں گے لیکن میدان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں ورلڈ الیون اور رمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ تو شروع ہی ہونے والا ہے اسٹیڈیم میں بڑی داداد میں لوگ پہنچے ہیں اسٹیڈیم کے اندر کی صورتحال ہم جانتے ہیں ہمارے نمائند اکیل احمد وہاں پر موجود ہے اکیل کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اسٹیڈیم کے اندر ورلڈ الیون کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچ کی سیریز کا پہلا مارکہ آج کذافی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو پچھ تیار کی گئی ہے وہ بلکل جو میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ بلکہ ٹریک صاف ہے یعنی اس پر کوئی گھاس نہیں ہے اور نہ یہاں کی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اس میں بولیرز کی جار ثابت ہوگی ہے یہ پیورلی بیٹنگ ٹریک ہمیں اسٹیڈیم کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ بتا رہے تھے بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں شائکین حضامات کیے گئے ہیں اس کے تحت تھوڑا وقت بھی لگ رہا ہے شائکین کے میدان میں داخلے کے لیے جو ایک لمبا چوڑا ایس او پی تشکیل دیا گیا ہے ادنان پارکنگ میں آنا ہے پھر وہاں سے شٹل ہے اس سروس کے ذریعے سٹیڈیم تک لے جائے جائے گا شائکین کو ایک لمبا پروسس ہے بے اکیل بھی بتا رہے تھے کہ اس میں وقت تو لگ رہا ہے ٹھیک طریقے سے مینج ہو رہا ہے ایمپلیمنٹ بہتر طریقے سے کیا گیا ہے یہ پروسس جی آج ہم نے پورا دن اس پورے معاملے کی اور کسافی سٹیڈیم کے اطراف کی کووریج کی تو ہم نے جتنے بھی معاملات تھے جتنے بھی لوگ کے لیے انتظامات کیا گئے تھے یہ بہترین طریقے سے جو ہاں آج نبھائے گے آلہ کہ آج یہ پہلا ٹی ٹوئنٹی ہے اگر سکیورٹی کی بات کی جائے تو سکیورٹی بھی بہت ٹھیک طریقے کا جنگ ہے ہمارے پیٹنے کے ہفترینے کی ہے ٹی ہلوڈی میں ہی بہترینے کی طرقے سے بہترینے کی جائے ہمارے پیٹنے کی بہترینے کی کوئی منتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیکے کے لئے کی جائے ہمارے پیٹنے کی ضر stole ٹھیک ہے ٹھیک ہے طورا ہوں؟ میں بہتراین نہیں ہے اگر وقت کیا ہمارے کاری خرچکت میں یہاں ایک ہوتا ہے اور کہ ہی ہمیں یہاں فقط ہوتا ہے لیکن کھر کو پیれて اعتراض ہی دیکھوڑی کرکت ہے اور کو پیدا کیونک میں بڑ مجموعہ ہوتا ہے نسی قرآل sollte آئیے کھرکتت ہے کے لئے کے لئے کھرW grav Levین کے لئے آپ کو عظمان کی طرف نہیں سکتا ہے جو طورا تماما اس وقت مجمع اس ڈبака کیونک کیونک کے لئے اس کے ساتھ کے لئے تبدک بکر کارالا مجھے کے لئے ہم پڑی ری وقتی اور اس سے پڑی ری کیا ہم سنوارا سب سے کسی لئے اور اس کے لئے ان شکریہ دوسائی ہم دوسائی نیمہ آفرکتہ ہم پڑی روز ہم سنوارا اسے تارید لصور سنوارا کسی مجھے پڑی روز ہمارے لوگ یہ طلاب اول شکر حضور motion ڈالن богatför ہمارےіль ہمارے من دون� ایمار محاند این اور پہالی فonn اور مثال ہمارے راڑے ل Pennfamily لوگ ہمارے جمعا ہے تو ان جمع شہرا لگا نہیں ہے اس گر espíarc تھی اپنے پútبک فکار oyun Buffaloac сб一个 پول قتل mateول اللہ علی اگر ان میں جہاں لئے کھم فلکہ رہا کھر ہمارے لئے آ Duncan لکھ so yes really nice to be back and really looking forward for everything is gonna happen for next week four days thanks for talking to us all the best today thank you very much جی تو عمران طاہر کو آپ نے سنا ساؤتھ افریقہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان آ کر بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں کرکٹ کھیل لے آئے ہیں کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور جو دوسرا تمام مسائلوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ساؤتھ افریقہ کرکٹ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے وہ اپورچونٹی ان کو پروائیڈ کی کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں اور یہاں آ کر اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ پھر ادنان خالد کی طرف ہی چلیں گے ادنان بات ہو رہی تھی کہ اسٹیڈیم میں ظاہر ہے بڑے انتظامات کے گئے ہیں ان سے مطالق تو آپ نے بتایا شائقین کے لیے ایک ذابطہ اخلاق میں مرتب کیا گیا ہے کہ ہلڑبازی نہ ہو غیر شاہستہ زبان کا استعمال نہ ہو نارے نہ لگائے جائیں شائقین اس پابندی سے آگاہ ہیں اور اچھی طریقے سے اس کھیل کو انجوائے کرنے کے لیے اس سپریٹ کے ساتھ موجود ہیں جی شائقین کے لیے ہدایات اور اگاہی مہم جو ہے وہ سی ٹی او لاہور ٹریفک پولیس کی جانب سے پہلے ہی سے وہ شروع کر دی گئی تھی اور لاہور پولیس کی جانب سے اور لاہور ڈسٹرک گورنمنٹ کی جانب سے بھی جو ہیں جتنی ہدایات تھی شہریوں کے لیے تماشائیوں کے لیے میچ کے دوران اور میچ سے پہلے کی اور کس طرح انہیں پارکنگ سٹینڈ میں آنا ہے اور کس طرح پارکنگ سٹینڈ سے انہیں وہاں سے شٹل سرویس بس سرویس کے ذریعے یہاں پر اپنی لینز میں آنا ہے اور وہاں سے ٹکٹس اپنی دکھا کے کضافی سٹیڈیم کے اندر داخل ہونا ہے یہ تمام ہدایات جو ہیں پہلے سے جاری کر دی گئی تھی آج بھی سی ٹی او لاہور نے میچ سے قبل جو ہے تقریباً چار گھنٹے قبل یہ ہدایات جاری کی کہ شائکین کو کس طرح سے پارکنگ میں آنا ہے اور وہاں سے کس طرح شٹل بس سرویس استعمال کرنی ہے کس گیٹ سے اور کس علاقے کی عوام کو کس پارکنگ سٹینڈ کو استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہدایات جاری کی گئی تھی کہ کوئی بھی شائکین یا تمام شائی جو ہیں بوتلیں پانی والی بوتلیں یا دوسری کولڈرنگز ویرپ والی بوٹلز یا ہلر بازی یا کوئی بھی ہتھیار یا الات وہ ساتھ لے کر نہ جائیں اس طرح کی کوئی بھی چیز ساتھ لے کر گئے تو اس اس تماشائی کو فوری طور پر جو ہے کسافی سٹیڈیم سے باہر نکال دیا جائے گا تو یہ جتنی جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے ظاہر ہے اب بڑا ایونٹ ہے یہ سیکیورٹی بھی خاصی بڑی ہونی چاہیے تو سڑکوں اطراف میں جو سیکیورٹی پلان جاری کیا گیا ہے آپ کو اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے رینجرز یا فوج کی مدد لی گئی ہے یا صرف پولیس ہی ان تمام اطراف میں اپنے فرائض سنبھالے ہوئے ہیں یہاں پر جی سیکیورٹی کے انتظامات کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے تو بہت اچھے انتظامات جو ہیں وہ آج دیکھنے میں آئے ہیں کہ چھے ہزار پولیس اہل کار جو تائنات کیے گئے تھے وہ تو تھے اس کے علاوہ پنجاب رینجرز کے اہل کار بھی یہاں پر تائنات تھے اس کے علاوہ پاک آرمی کے جوان بھی یہاں پر تائنات تھے اور یہاں پر مستقل طور پر جو ہیں یہاں پر وہ ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ گشت کرتی کذافی سٹیڈیم کی فضائی نگرانی بھی دو گھنٹے پہلے شروع کر دی گئی تھی اس کے علاوہ سرچ اپریشنز تو پہلے سے ہی ان علاقوں میں اردگرد کے علاقوں میں تین چار روز قبل سے ہی کیے جا رہے تھے پولیس کی جانب سے پاک پنجاب رینجرز کی جانب سے دوسرے اداروں کی جانب سے لیکن ایک نئی چیز جو اس زفہ ایڈ ہوئی جس پر پاکستانی کرکٹرز نے بھی اس جگہ کا وزیٹ کیا اور انٹرنیشنل آئی سی سی کی جو سیکیورٹی ٹیم آئی انہوں نے بھی اس کا وزیٹ کیا وہ یہ تھی کہ پنجاب سے ٹاوس کا ٹائم ہو گیا اور اس وقت ٹاوس سٹارٹ ہو چکے ٹاوس کا وزیٹ کیا ٹاوس کا وزیٹ کیا ٹاوس کا وزیٹ کیا ٹاوس کا اجلologی ہے ہے چیز ولی کھر ہماری مجھینے ہیں جیسا ہماری کے دور پیونس tuleھ سے مجھن! تو جیسا ہماری مجھے ہماری مجھے ڈرگ آنے والد جیسا ہماری مجھے ڈیوڈ کھر ری بید امید حسین کا جول سند ясہ شکریہ کھر جیسا ہماری مجھے ڈرگ نیز گھر جیسا ہماری مجھے سوٹ بہت زیادہ شکریہ بدکہ سے مجھے پ racks اور نہیں رہنے اکتہ ہے اور مجھے چیزئے میں عمل کرچہ ایک جاستید ہے مجھے کیا یہی رہنے پر تعلق شتیارت سے پہستانے کی طرح کی طرف ہمارے ہیں کیا آپ کی طرف تعلق شتیارت کا ٹھیک ساتھ ایک طرف ہمارے ہیں میں زیادہ جوہاں ساتھ ایک اگراب کی طرف ہمارے ہیں نہیں جمعای جوہاں معافی ہیں ہمارے جوشاں جween جوہاں اس بناس بہترین کی طرف جسال جس خاندار ملوکو باتنگ کر رہے تھے اور جو اٹھا چکلی ہوتا ہے اچھا پور دوسر میں بول ہے کہ میں پورٹوں میں بات کر دا ہوں یہی پہتیا کہ جیت کے بعد چیمپین سوفی کے بعد یہی سبسیل مومنٹ ہے آپ کے آشت شاید پلیرز ایسے ہیں جو پہلی دفاہ گھر میں کھیل رہے ہیں کیا تصورات ہے رمیز بے تصورات بہت زیادہ اچھے ہیں اور جانبے بہت زیادہ ایکسیتی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج جل کے پہلی بار ہوم میں کھیل رہے ہیں تو ان کے لیے اس سے اچھا بیس اپورچنیٹی نہیں ہے کہ اپنی عوام کے سامنے اپنے ہوم کراو کے سامنے اچھا پرفارم کریں گے تو پھر جو دعات ہمیں موصول جو باہر ملک میں نہیں ہوتی تھی وہ شاید اپنے کراو کے سامنے بہت زیادہ ہوگی سیلیبریشنز ختم ہو گئی آپ فوکس ہے کرکٹ پہ ہاں رمجزہ پورا فوکس جو ہے وہ کرکٹ پہ ہے ہم لوگوں کے ہی بات ہوتی جو گزر گیا وہ گزر گیا وہ ہمارا پاسٹ ہو گیا ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے انشاءاللہ تو لڑکے بھرپور تعلقے سے تیار ہیں اس ایبنٹ کے لیے ٹیم سے خوش ہے؟ جی نمیزہ اللہ تعالیٰ کا شکر لے گا جہاں بزرس ٹیم ہے اور لاؤن ٹیم ہے ہماری بہت بہت مبارک ہو and all the best thank you نمیز بیت so the news from the center out here is that the world 11 skipper has won the toss and elected to bowl first جی تو world 11 نے toss جیتا ہے اور toss جیتنے کے بعد fielding کا فیصلہ کیا گیا سرفراز احمد گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ toss جیتے تب بھی وہ بیٹنگ کی طرف ہی جاتے تو جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے آٹھ کھلاڑیوں سے مطالق جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آٹھ لڑکے ہیں جو کہ پہلی مرتبہ home ground کو فیس کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہی ہے کہ وہ اپنے home ground میں کھیلیں confidence ہے لڑکوں کے اندر اور اس کا مظاہرہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں پاکستان اور world 11 کا میچ دیکھنے کے لیے خواتین شائقین بھی بڑی پرجوش ہیں اور بڑی تعداد میں سٹیڈیم پہنچ رہے ہیں تو ہمارے نمائندے کمر جبار نے کچھ ایسی ہی خواتین سے گفتگو کی کہ ان کا جوش و جذبہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ میچ کو انجوائے کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی پاکستان کپ کا اب میچ شروع ہونے ہی والا ہے اور ابھی تک شائقین کی تعداد مختلف گیٹس پر موجود ہے خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خاص طور پر میچوں میں رنگ جمعاتی ہیں جی یہ پلیکارٹ آپ لے کر آئی ہیں کیا لکھا ہے ان پہ ان پہ ان پہ بہت کچھ لکھا ہے وہ سپرائز ہے وہ انشاءاللہ خود چلدی بڑی سکرین پہ دیکھیں گے کسے سپرائز دینا ہے پاکستانی ٹیم کو یا جو ہماری عزت بڑھانے یہاں آئے ہیں کیونکہ پاکستان تو ماشاللہ پاکستان ہے نا تو یہ ہم ان لوگوں کے لیے جو وائل ڈیلمن کھلنے کے لیے ٹیم آ رہی ہے سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نے کچھ نہیں ہے پاکستان سیف ہے اور ضرور آئے اور انٹرنیشنل کرکٹ بھالو جی بلکل اسی طرح پاکستان میں کرکٹ کا میلہ آج اس طرح سجا ہے اور خواتین بھی بلکل خاص طور پر پاکستانی پرچم کی چھٹ لینے ہوئے یہاں موجود ہیں جی بتائیے گا آپ نے کیسے ٹکٹ لیا اور آپ تو ٹائم ختم ہونے والا لیٹ کیوں ہو گئی بس وہ ٹریفک زیادہ تھی تو اس وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے اور ٹکٹ ہم نے رات مگو آئی ہے اور بڑی مشکل سے شکرہ مل گئی ہم لوگوں کو آج کیسا مہج انجوائیمنٹ ہوگا خوب نارے لگائے جائیں بہت شکریہ کامر حالانکہ ٹاوس ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو شائقین ہیں ان کا کذافی سٹیڈیم میں آمد کا سلسلہ جاری ہے ٹرافک بہت زیادہ ہے پھر لمبا روٹ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچ رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پہنچ رہے ہیں ادنان خالص سے ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں ادنان ٹاوس ہو چکا ہے اور ورلڈ الیوین نے ٹاوس بھی جیتا ہے اس کے بعد فیلڈنگ سے وہ آغاز کرنے والے سٹیڈیم کے باہر آپ کو کیا مناظر نظر آ رہے ہیں ابھی تک مستقل شائقین کی آمد کا سلسلہ اندر جاری ہے جی کذافی سٹیڈیم کے اطراف کا ایریا جو ہے دو گھنٹے پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اردگرد کی شہراؤں پر جو ہے ٹرافک کافی بلوک ہو گئی تھی اس کے بارے میں پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ جب میچ کے قریب ٹائم جائے گا تو اس ایریا کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اور اس بارے کا علم پہلے ہی لاور ٹرافک پولیس کو تھا کہ ایریا میں ٹرافک کے مسائل پیدا ہوں گے اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے ان کو یہاں کذافی سٹیڈیم میں پہنچنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پا رہا ہے اور کافی ٹائم لگ رہا ہے ابھی تک جو ہے ہم یہ لیبرٹی والی سائٹ پر موجود ہوں اور لیبرٹی پارکنگ سے جو ہے ابھی بھی شٹل سرویس کا جو سلسلہ ہے وہ شائع کینے کرکٹ کو تماشائیوں کو لے کر کذافی سٹیڈیم آ رہا ہے اور ابھی بھی شٹل بس سرویس جو ہے وہ جاری ہے پارکنگ سٹینڈ سے مکمل چیکنگ کے بعد وارک ترو گیٹ سے خواتین کے لیے دو الگ جو ہیں وہ چیکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں وہاں پر ان کی چیکنگ کے بعد انہیں شٹل بس سرویس کے ذریعے ابھی تک جو ہے کذافی سٹیڈیم لہور میں لے کر جایا جا رہا ہے اچھا تو ادنان بہت ہی پول پروف یہ سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور پھر جو میکنزم بنایا گیا ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائیں کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہ آئے تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انتظامات یہ کیے گئے تھے اب کیونکہ میچ شروع ہو چکا ہے تقریباً شروع ہونے والا ٹاوس تو جیتی چکے ہیں تو اب کھلاری وہاں پر موجود ہیں شائقین بھی اندر کی طرف جا رہے ہیں تو باہر سیکیورٹی اتنی ہی ٹائٹ آپ کو نظر آتی ہے جو آپ سے کچھ دیر پہلے تھی یا کچھ روٹس ایسے ہیں جو کھول دیے گئے ہوں جس سیکیورٹی کا پلان جو میٹنگز میں بنایا گیا تھا وہی ایمپلیمنٹ رہے گا جو اہلکاروں کی جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگی تھی ان کو وہی تائنات رکھنے کا حکم دیا گیا تھا روٹ کے لیے الگ ٹیمیں بنائی گئی تھی جو پلیئرز کو پی سی ہوتل لاہور سے جو ہیاک ازافی سٹیڈیم لے کر آنی تھی وہ الگ ٹیمیں بنائی گئی تھی جو ان کو یہاں پر لے کر اس کے علاوہ جتنی بھی مومنٹ تھی کسی بھی پولیس ایلکار کو کسی بھی سیکیورٹی ایلکار کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے اور جو جو پولیس ایلکار جا جا تائنات تھے سیکیورٹی ایلکار جا جا تائنات تھے وہ وہی تائنات ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس دفعہ جو ہے یہ پہلی دفعہ جو ہے سیف سٹی پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ ریسنٹلی ہی انٹروڈیوز کروایا گیا وہ پہلی دفعہ کسی برے ایونٹ پہ جو ہے اس کو اس دفعہ جو ہے اس کا ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی وجہ سے اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے کافی جو ہے سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے پاکست نے بھی جو ہے اپ کوارٹر کا وزیٹ کیا تھا جن میں پاکستان کے ایک اپتان سفراز احمد بھی شامل تھے تو وہاں پر انہوں نے میٹنگ میں کوچ مکی آرثر نے بھی وہاں پر تسلی بخش کہا تھا سیکیورٹی کو تاکہ انہوں نے اس بات کا اتماع ظاہر کیا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے سی سٹی وی کیمرہ کی وجہ سے انہیں کافی جو ہے سیکیورٹی کے معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے تقریباً کذافی سٹیڈیم کے اندر جو ہیں تقریباً ففٹی ون سی سٹی وی کیمرہ جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں جبکہ جو پلیئرز کے روٹ بنائے گئے ہیں اس روٹ پہ دو سو پندرہ سی سٹی وی کیمرہ لگائے گئے ہیں اور پورے شہر کی سیکیورٹی کو دیکھنے کے لیے اور بہت سے معاملات ہیں ادنان ہم آپ سے پھر بات کرتے رہیں گے پھر اپ ڈیٹ لیں گے ادنان ہمارے ساتھ موجود قضاوی سٹیڈیم کے باہر کی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے کتنا جوشی جذب آئے شائقین کس طریقے سے میچ کو انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پلیئرز میں کیا جوشی جذبہ پائے جا رہا ہے ہم اس پر گفتگو کرتے ہی رہیں گے ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں کیپ وچنگ نیوز آر وید ناجیا ویلکم بیک آٹھ سال کا انتظار بس ختم ہوا اور اب سے ٹھیک کچھ دیر کے بعد ہی پاکستان اور ورلڈ الیون کی ٹیمیں آپس میں ٹکرانے کو بالکل تیار ہیں ٹاوس جیت چکی ہے ورلڈ الیون اور فیلڈنگ کرے گی پہلے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کیا کھل گئے ہیں خالد محمود صاحب ممارسہ ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں سابق چیئرمن ہے پی سی بی کے بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا آزادی کپ کرکٹ کی دنیا کے ساتھ بڑی ٹیموں کے کھلاڑی پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ساری کی ساری ٹیموں کی تقریبہ نمائنگی ہے واقعی پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے یہ دورہ اور یہ بھی بتائے گا کہ اس ایونٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کھل گئے کرکٹ کے لیے پاکستان پر جو دروازے کھلنے تھے جی بہت اہمیت کی یہ بات ہے کہ ان کے بات ہے کہ ان کے بڑے حصے کے بعد ایک پینلکس قوامی جو میچز ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں اس سے پہلے سیچ ہے غیر ملک کی کھلاڑی آئے تھے اور پی ایس ایل کا پائنل ہوا تھا پھر زمبابے کی تیم کی آئی تھی لیکن اب یہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو کھلاڑی ہیں اور خاص طور پر بڑے مشہور کھلاڑی آ رہے ہیں جیسے حاش اماملہ بھی ہیں اور جنوبی افریقہ کے کپتان بھی ہیں عمران طاہر ہیں مورکل ہیں کئی بڑے اچھے اچھے کے لڑی ہیں لیکن میں اس سے بھی زیادہ امیت اس بات کی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے عصمکار ان کے ارادے کا اظہار ہے یہ تینوں جو ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے ہیں کیونکہ جس قوم نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہو دہشتگردی کے خلاف اور اتنی جانی نقصان پر تراشت کیا ہو اور ہر سبرا کی قربانی بھی ہو اس کے باوجود اس کا اتنا عظم اور حاصلہ ہو کہ دہشتگردی سے ہاتھ نہ مانے اور اپنی نارمل زندگی ہمیں حق ہے سپورٹ کا ہمیں حق ہے کرکٹ کا ہمیں حق ہے ایک جیزے باقی قوم زندگی جزارتی ہیں تو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو بہت شکریہ خالد محمود صاحب ایک کامنٹ ہم نے خالد محمود صاحب کا لیا کہ پاکستان میں واقع ہمارا حق تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں آ پر ہو اور اس کے دروازے آج ہم پر کھل گئے ایسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ